نمسکر ایداب ساسی اکال ایک بار پھر سے میں نکل چکا ہوں صبح کے چار بزے پٹنا آفیس وزٹ کرنے کے لیے اور صبح بس پکڑنے کے لیے یہ بلکل صحیح سمیہ ہے اور یہ بس مجھے ساتھ آٹھ بجے تک ارام سے پٹنا چھوڑ دے گی تو یہاں کے بعد سیدھے میں بس میں بیٹھا اور بس میں بیٹھنے کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون ملا بس میں ساتھ آٹھ میرٹ میں پہنچ گیا تھا چار پندرہ کا ٹائم تھا اور چار چودہ تک میں سیدھے بس میں تھا اور بس میں بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا سکون اس بات کا ملتا ہے کہ اب میں اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاؤں اور بس میں ریکارڈنگ کرنا آپ سب کو پتہ ہی ہے کتنے مسکل کام ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سے چھپکے چھپکے میں نے ریکارڈ کیا بھی نہ نہایا تو یہ سوڑھ چار بجے آپ نہا نہیں سکتے سیدھا میں کوبن چوب پٹنا کے طرح بڑھا اور وہاں سے یہ بس کافی سپیڈ پکڑ چکی تھے کیونکہ یہ مین روڈ پہ چلو لیتی ہے بھی اور مین روڈ پہ اس کے سپیڈ کافی ہوتی ہے بس سے اترنے کے بعد میں اٹھو پکڑا اور یہ آٹو میں کافی بھیڑ ہوتی آپ سب کو پتہ ہے یہ بٹنا میار آٹو کیسے چلاتے ہیں یہ آٹو مجھے سیدھے گنگا پھول پارک کراتے ہوئے دیگا پریچھوڑنے والی تھی اور گنگا پھول کو یا دیکھتے ہوئے سیدھے مجھے رادہ پوٹل کا وہ گھانا یاد آتا ہے جو بائی گراؤن میں میں چلا دوں کا اور یہ گناہ سننے کے بعد اور یہ کنگا پڑی چیزیں اگر میں اپنے آفیس پہنچانے والا تھا یہ آٹو مجھے ڈائریکٹلی آفیس پہنچانے والا تھا لیکن یہاں یاد جب پٹنا کے سرگوں پہ میں چلا تو میرے پورانے دن یاد آگے جب ہم لوگ آف کوچنگ جایا کرتے تھے کوچنگ جاتے سمیں یار مطلب کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑتے تھا کچھ سے کھانا بنانا اور یہاں پہ یاد فورا سو چیزوں سے سکون تھا لیکن پھر بھی پٹنا پہ جاتے ہی مجھے وہ دن یاد آگے اور یہ رہا میرا آفیس آفیس یار کافی اچھا تھا کافی اچھا بنایا تھا آفیس کو اور پوری ایک بیلڈنگ PCS کی تھی تو میں یہاں اب انٹر کرنے والا تھا سب کام ختم کرنے کے بعد سیدھے میں باہر نکلا رات کے آٹھ بجے اور رات کے آٹھ بجے یار ایک سرپرائز بھی دینا تھا آیوس کو بلکل بھی پتا نہیں تھا کہ میں وہاں آ رہا ہوں اور ابھی تک میں صبح سکون تھا سمیں پٹنا کٹ لیا اور آئیوس وہاں پہ گھر میں ویٹ بھی نہیں کر رہا ہوگا اور اچانک اس کو سرپرائز دیتا ہوں اس کے بعد بلوک آئند کریں گے تو چلیے مزوال آڈیو کے ساتھ دیکھیں آیوس 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 یہیٹ انہوں نے کہا ہے ہمارے رکی ہیں تمہیں کسیزی ٹھیک ہے کہ کبھی میسے جا ہمارے کے پاس آپ کے دیکھنے ہوتا ہے مرے کے دیکھنے ہوتا ہے آپ کو مرے پاسی آپ کو اپنے ذریعتنے کیا اپنے دی ایکسر کیسا لگا؟ کلیٹ کھول کے جیسے باہر جا رہے تھے ویسے ہی آگا اپنے دی ایک دن میرے کو دیکھتے ہیں اچانا کہا آجوز اپنا باتا نمارد چوشید ہے کیا بولوں اچانا کہی ایکسر اچانا کہی ایکسر کلکل میں لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں موسیقی